بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سیونتھ کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے آج سے ہم سیونتھ کلاس کے تیسرے چپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا آج پہلا ٹاپیک فتح مکہ ہم نے پڑھنا ہے آئیے اس کو پڑھنے کے لئے بورڈ پر چلتے ہیں سٹوڈنٹس اگر ہم بورڈ پر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے چپٹر نمبر تھری ہے سیرتِ طیبہ آج اس کی اپتدا ہو رہی ہے اس چپٹر کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے کچھ ٹاپکس جو ہیں ان کو پڑھیں گے آج ہمارا اس کا پہلا لیکچر ہے تیسرے چپٹر کا اور ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے فتح مکہ فتح مکہ کا پسمنظر اپنے الفاظ میں لکھئے یہ سوال ہے سٹوڈنٹس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ میری گفتگو کو اگر آپ گوھر سے سنیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز ہیں وہ بھی کلیر ہوتے چلے جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے فتح مکہ کا پسمنظر ہے بنو بکر کا بنو خزاہ پر حملہ یہ دو قبائل ہیں مکہ میں رہتے ہیں سلحہ دیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ بات تیپ آگئی تھی کہ دونوں دس سال تک جنگ نہیں کریں گے اس کے بعد عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں وہ مل جائیں جس فریق کے ساتھ شامل ہونا چاہیں عرب کے قبائل شامل ہو سکتے ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی پوچھ کچھ نہیں کی جائے گی قبیلہ بنو خزاہ مسلمانوں کا حلیف یعنی دوست بن گیا اور قبیلہ بنو بکر یہ قریش کا حلیف یعنی دوست بن گیا اور اس نے قریش مکہ کے ساتھ مائدہ کر لیا دوسری بات قبیلہ بنو بکر کی زیادتی ہوا یہ کہ پرانی دشمنی تھی بنو خزاہ اور بنو بکر کے درمیان تو پرانی دشمنی کی وجہ سے بنو بکر نے بنو خزاہ پر رات کی طریقے میں حملہ کر دیا بنو خزاہ نے مجبور ہو کر خانہ کعبہ میں پناہ لی بنو خزاہ مجبور ہو گئے اور خانہ کعبہ میں انہوں نے پناہ لی لیکن بنو بکر نے حرم پاک میں داخل ہو کر بنو خزاہ کا خون بہایا یعنی قتل عام کیا بنو خزاہ کا حرم پاک میں مسجد عرام میں داخل ہو گئے اور بنو خزاہ کے لوگوں کو مارا جس سے کچھ لوگ بنو خزاہ کے قتل ہو گئے قریش مکہ نے بنو بکر کا برپور ساتھ دیا یعنی قریش مکہ نے بھی اس حملے میں بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاہ کو مارا پیتا آگے پڑھنے کے لیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں سورہ نزیکشہ گا بنو خزاہ کی درخواست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں بنو خزاہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ بنو خزاہ کی مدد کی جائے اور انہیں بتا دیتا ہے کہ بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور قریش مکہ نے بنو بکر کا برپور ساتھ دیا ان دونوں نے مل کر ہمارا خون بہایا ہے یعنی بنو خزاہ کا اور حرم پاک کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا بنو خزاہ نے کہا اس وفد نے کہ ہم نے آ کر پناہ لی حرم پاک ان لوگوں نے حرم پاک کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا اور وہاں ہمیں قتل کیا مسلمانوں کی طرف سے شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف بیجتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین شرائط مقرر کی ہیں قریش مکہ کے لئے اور اس وجہ سے کہ اتمام حجت ہو جائے اتمام حجت ہو جائے تاکہ قریش مکہ بعد میں شکایت نہ کریں پہلی شرط کیا تھی بنو خزاہ کے مقتولین کا خون بہا دیں جو بنو خزاہ ہے ان کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے معافضہ دیا جائے جرمانہ انہیں کیا اس کے بعد بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں جو بنو بکر کی دوستی آپ کے ساتھ آپ اس سے علیہ دا ہو جائیں اس کے بعد تیسری شرط معاہدہ سلہ حدیبیہ یعنی جو سلہ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا گیا تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں اب آگے کیا ہوتا ہے قریش مکہ کی جلدبازی اور سنگین غلطی یہاں قریش مکہ جلدبازی کی وجہ سے بہت بڑی غلطی کر دیتے ہیں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے تیسری شرط کو قبول کر لیا یہ والی کہ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا اور اس کے بعد پھر یہی اعلان جو تیسری شرط انہوں نے قبول کی یہی بات ان کی شکست کا باعث بنتی ہے اور خطہ مکہ کی بنیاد بنتی ہے کفارِ مکہ کی تجدیدِ معاہدہ کی کوشش کچھ ہے وقت گدرا نہ تو پھر کفارِ مکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھئی ہم نے غلطی کی ہے اس وجہ سے انہوں نے معاہدے کی دوبارہ تجدید کے لیے دوبارہ معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر آپ نے ابو سفیان کو حضرت ابو سفیان کو مکہ بیجا کہ وہ مکہ آئیں اور مکہ آکے تجدیدِ معاہدہ کی درخواست حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ ہم دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہی والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سفیان نے آ کر ملاقات کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ وسلم سے معاہدہ کو دوبارہ بحال کرنے کی درخواست پیش کی اس بات کا حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا صحابہ کرام سے ملاقات بھی کرتے رہے حضرت ابو سفیان کہ بھئی کو بات کریں کو سفارش کریں کہ معاملات سیدھے ہو جائیں لیکن حضرت ابو سفیان ساری کوششیں آپ کی رائے گا گئیں اور آپ نقام مکہ واپس پر لٹائیں یہ ہے بتہ مکہ کا پس منظر اس کے بعد جو کوئی سنم آ رہا ہے حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے اسلام لانے سے پہلے کی بات سخت مخالفت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی جنگیں کی تھی مسلمانوں سے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جس وقت مکہ فتح ہوا اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں آپ روانہ ہوئے مکہ سے اپنے علوہ یال کے ساتھ کے مدینہ تشریف لے جائیں راستے میں ان کی ملاقات ہو گئی نبی کریم علیہ السلام سے اور ان کے لشکر سے پھر حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے لشکر کے اندر شامل ہو گئی ٹھیک ہے اب وہ بھی واپس آ رہے ہیں لشکر اسلام کے ساتھ لشکر کی کسرت ہے بہت کثیر تعداد میں لشکر اسلام ہے جو مدین مکہ تل مکرمہ لشکر اسلام مکہ تل مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے ابو سفیان نے جب اس کسرت کو دیکھا کہ اتنا زیادہ اسلامی لشکر جو حملہ آور ہو رہا ہے تو پھر حضرت ابو سفیان حیران ہو گئے اس کسرت کو دیکھ کر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری دوستی تھی پرانی دوستی تھی حضرت عباس یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان مسلمان ہو جائے اس لیے آپ لشکر اسلام سے نکلتے ہیں ابو سفیان کی تلاش میں جب ابو سفیان سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابو سفیان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں ان کو لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو سیدنا فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دیکھ لیتے ہیں ابو سفیان کو آپ حضرت عمر تلوار نکال لیتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان کو قتل کر دیا جائے لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بچا لیتے ہیں اور بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا ابو سفیان کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے اب بھی تم سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے وہ صلی اللہ وعدہ اللہ شریک پر یقین نہیں ابو سفیان نے جواب دیا کہنے لگا کیوں یقین نہیں آج تو یقین آگیا ہے کیونکہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ ضرور ہماری مدد کرتا ہمارے کام آتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام لاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کی عزت افضائی کس طرح فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہو کی عزت افضائی فرمائی ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن دے دیا جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت افضائی فرمائی آئیے آگے پڑھنے کے لیے نیکسٹ بورڈ پہ چلیں ٹورنٹس ہمارا کوسچن کیا ہے فتح مکہ کے حوالے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک بہادر مجاہد ہیں اور اسلام کی کئی جنگوں کے اندر مسلمانوں کے فاتح رہے ہیں اور جرنیل رہے ہیں سپاہ سالار رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہیں فتح مکہ کے موقع پر مقام زی طواہ آیا جو کہ مکہ کے قریب ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ٹھیرنے کا حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لشکر کی ترتیب بنائی لشکر کی ترتیب تیار کی ترتیب بنائی اور جب ترتیب بن گئی لشکر کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو کو اپنے دائیں پہلو کی طرف رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو کے لشکر میں قبیلہ اسلم قبیلہ سلیم اور دوسرے کئی قبیلے جو تھے وہ شامل تھے عرب کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو کی کمانڈ میں اور عرب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا آپ کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ میں زیری حصے سے داخل ہو نیچے کی طرف سے مکہ میں داخل ہو اور جو بھی مشرک راستے میں آئے اس کو کاٹ کر رکھ دیں آپ نے لحاظ نہیں کرنا جو مشرک راستے میں آئے جنگ کرے لڑائی کرے اس کو آپ نے کاٹ کر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد پھر اسی طرح مکہ سے ہوتے ہوئے کوہِ صفحہ پر صفحہ کی پہاڑی پر آ کر آپ مجھ سے ملیں حضرت خالد بن ولید کو جب یہ حکم ہوا ٹھیک ہے آپ یہ حکم لیتے ہی آپ یہ حکم پاتے ہی مکہ کے زیرے حصے سے مکہت المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں جب بھی کوئی مشرک آپ کے راستے میں آتا آپ اسے کاٹ کر رکھ دیتے ختم کر دیتے اور آپ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو کے جو ساتھی ہیں رفاقہ ہیں ان میں سے کرز بن جابر اور خنیس بن خالد بن ربیہ انہوں نے جامشہ عادت نوش کیا ہے یہ دو دوست کیوں شہید ہوئے وجہ کیا بنی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ گئے تھے علیدہ ہو گئے جس کی وجہ سے یہ دونوں دوست شہید ہو گئے لشکر خندمہ پہنچتا ہے اس علاقے میں جب پہنچا اس حصے میں مکہ کے تو وہاں پہنچ کر قریش مکہ کے عباش لڑکوں سے مٹ بیڑ ہو گئی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کی اب اس لڑائی میں تیرہ مشرقی جو تھے وہ مارے گئے جب وہ تیرہ مشرق مارے گئے تو مشرقی نے مکہ میں بھگدڑ ماچ گئی حضرت خالد بن ولید مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اور روندتے ہوئے مکہ کی گلیوں کو آپ کوئے صفحہ پر پہنچے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمائی اس طرح اس زیرے حصے سے مکہ کے نچلے حصے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہو جو ہیں وہ اپنے لشکر اسلام کو لے کر حضور علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام میں داخلے کا حال بیان کریں حضور علیہ السلام مسجد حرام میں کس طرح داخل ہوگئے جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ کے ساتھ مل کر مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ حجر اسود کو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہی بوسا دیا ہے چومہ ہے اور اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام اپنی اٹھنی پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا تواف فرمایا تواف فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ عنہما سے آپ نے بیت اللہ شریف کی چابی لی ہے اور چابی لینے کے بعد حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ بت موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتھ مبارک میں کمان ہیں اس سے آپ بتوں کو گرا رہے جو نیچے بوت ہیں انہیں حضور علیہ السلام اس سے گرا رہے اور سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے والی ہی چیز ہے جب اوپر سے بتوں کو گرانے کا وقت آیا تو پھر روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو اپنے کندوں پر بٹھایا حضور کھڑے ہوئے اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے علی کو فرمایا کہ علی یہ اوپر والے بت گراؤ تو پھر حضرت مولا علی شیر خدا نے اوپر والے بت گرائے اس کے بعد بیت اللہ شریف میں حضور علیہ السلام نے جب بت گراد یہ سارے اٹھا کر بیر پھینک دیئے گئے تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں اندر بیت اللہ شریف کے نماز ادا فرمائی اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کفار مکہ سف بندے کھڑے ہیں سفیں باندھ کر قریش مکہ کھڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وہ سلم نے پوچھا اہل مکہ سے بتاؤ تمہیں پتہ ہے آج میں تم سے کیا سلوک کروں گا اہل مکہ نے فوراں جواب دیا ارض کیا کہ آپ خود بھی مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں تم سے کوئی معاخضہ نہیں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا جاؤ آج کے دن میں نے تمہیں معاف فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کفار مکہ کو معاف فرما دیا اپنے افعو درگزر کے حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوڈنٹ شخصیت ہے اور یہ فتح مکہ ہے جس کا حال آپ نے سنا ہے اس کو گوھر سے سنیے گا تاکہ آپ کو کوئی سوال اور کسی سوال کے جواب دینے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ